بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج جو یہ صبح صبح میں روڈ پہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں مریم کی اسکول کیونکہ اسکول نہیں سوری بیری ایڈیٹوریم اسکول کی طرف سے کیونکہ اس کے اسکول میں ہے اینویل کانسرٹ تو پیرنٹس کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا اور بچوں نے جو ہے سٹیج پر پرفارم کرنا ہے تو سارے پیرنٹس کو بلائیا تھا تو ہم لوگ بھی بس صبح جا رہے تھے اور آج صبح سے میری بہت زیادہ جنب پریڈ لگی ہوئی تھی کیونکہ میں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ دیر نہ ہو جائے کیونکہ ٹیچر نے کہا تھا سبا آٹھ بجے تک اپنے بچے جو ہیں ٹیچر کے ہینڈ اوور کرنے تو میں تو وہی اپنے روٹین کے مطابق چھ بجے اٹھ گئی تھی لیکن بس ان کے بابا نے بولا کہ اتنی جلدی سردیوں کے دینا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا تم پریشان ہو رہی ہو تم خامخہ میں اتنی جلدی مچا رہی ہو نہیں کرو اور مجھے یہ تھا کہ کہیں بچی میری دیر لیٹ نہ ہو جائے تو بس جو ہے خیر پھر بھی ہم لوگ سائی ٹائم پہ پہنچ گئے تھے اور پروگرام جو ہے وہ شروع ہوا تھا نو بجے تو خیر میں نے گھر میں ماشاءاللہ سے سب کو ناشتہ ناشتہ بھی کرا دیا تھا اور مریم کو بھی لنچ ونچ کرا دیا تھا تاکہ وہاں پہ اس کے نوٹس میں بھی آیا تھا کہ بچوں کو اچھا سا ہیلڈی بریک فاست کرا کے بھیجی کیونکہ وہاں پہ زیادہ سی بات ہے بارہ بجے تک تھا یہ جو اس کا کانسٹ تھا اور بچے اتنی دیر بس پریکٹس کرنے میں اور اپنے ویٹنگ میں تھے کہ ون بائی ون جو ہے سب سٹیج پر پرفارم کرنے آتے اور پھر چلے آتے اور پھر دوسرے بچوں کی ٹرن آتی تو زیادہ میں نے نہیں بنایا ہے بہت اچھا تھا سارے بچوں کی پرفارمنس بہت اچھی تھی لیکن میں نے مطلب سے ساؤن وغیرہ اس کا اس لیے جو ہے سائلنٹ کر دیا کہ کئی کاپی رائٹ وغیرہ نہ آ جائے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کاپی رائٹ آنے کا اچھا ہوتا ہے تو خیر میری بیٹی نے بھی پرفارم کیا اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ہیپی تھی کہ ماما بہت مزایا کیونکہ اس کا اس اسکول میں اس کا فرس کانسٹ تھا یہ تو بہت ایکسائٹیٹ بھی تھی اور بہت ہیپی بھی تھی کہ ماما بہت اچھا رہا بہت مزایا اور لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا صحیح کے تھک گئے تھے کیونکہ ہماری بچے کی جو پرفارمنس تھی وہ بلکل لاسٹ میں کہ سمجھیں کہ بطلب ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے جو ہے ہمارے بچے کی پرفارمنس تھی تو ہم صبح سے جو نو بجے سے بیٹھے ہیں میں ایک تو ویسے جلدی اٹھ گئی تھی میں اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے ویٹ کرتے ہوئے کہ اب ٹرن آئے گی اب ٹرن آئے گی اور ہم نہیں پتا تھا کہ مریم کی ٹرن بالکل اینڈ کی ہے تو خیر یہ دیکھ دکھا کہ ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے اور اب ہم جا رہے پارکنگ کی طرف تاکہ گھر کی طرف جائیں اور بیٹا میرا نہیں آیا تھا اس کو بولا تو بس وہ چھٹی کا دن تھا تو چھٹی کے دن وہ ذرا نین پوری کرتا ہے تو اس لئے وہ نیا ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں میں نہیں جا رہا تو بس وہاں سے آنے کے بعد تھوڑا سا گھرور کی صفائی وغیرہ کی اور پھر کچھ چیزیں لے کر آنی تھی تو وہ میں لینے چلے گی تھی کہ میں نے کہاں کچھ چھوڑی موٹی گروسری ختم ہو گئی ہے تو بس یہ ہی تھا کہ اب دوپیر میں کیا بنانا ہے کیا پکے گا تو میں نے کہاں کہ لے کر تو آنا ہے مجھے سمان تو میں یہ جا کے چیزیں لے کر آ جاتی ہوں اور بیٹے نے میرے آنے کے بعد فرمائج کی کہ آج آپ مجھے کچھ تکا یا چرگا ٹائپ کچھ بنا کے دیں میرا بہت دل جا رہا ہے تو میرے پاس چیزیں نہیں تھے پھر مجھے دہی بھی چاہیے تھا اور یہ تندوری مسالے کا پیکٹ بھی چاہیے تھا تو بس پھر چکن وکن میں نے نکال کے دی فروز کری اور اس کو سرکے لیمو نہیں سوری سرکا اور نمک اور ادرک لسن کے پانی میں اس کو میں نے دپ کر کے رکھ دیا تاکہ اچھی طریقے سے یہ اندر تک ٹینڈر ہو جائے پیڑ دہی وغیرہ بھی لے کر آئی تھی میں تو اس میں بھی میں نے لیمو کا راز ڈالا ادرک لسن کا پیز ڈالا اور اشان تندوری مسالے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ میرے پاس ہر وقت گھر میں اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ میں جب ماکرونی وغیرہ بھی بناتی ہوں کچھ پیزا ویزا بھی بناتی ہوں تو میں اسی میں ہی چکن میرینیٹ کرتی ہوں مطلب اپنا مسالہ ڈالتی ہوں لیکن تھوڑا سا اس کو بھی ڈالتی ہوں تو بہت مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے اس کا مجھے سب سے بیسٹ مسالہ مجھے یہی لگتا ہے تو پھر میں نے ساری لحاظ مات ڈال کی اور چکن کو واش کر کے اس پہ سارا کچھ لگا دیا تھا اور لگا کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے چھوڑ دیا کہ تھوڑا سا میرینیٹ ہو جائے جب تک تھوڑا سا بیٹھی میں نے اپنے لیے چائے ہوئے بنائی میں بیٹھی میں نے ریسٹ کیا کیونکہ میں نون سٹاپ وہاں سے آنے کے بعد جو ہے بیک ٹو بیک کام میں لگی ہوئی تھی اور لیٹھی بیٹھی بھی نہیں تھی بلکل کہ مطلب سے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا جبکہ صبح کی اٹھی ہوئی تھی اور دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ سارے کام چھوڑ کے اور بلینکٹ ہوڑوں اور آرام سے جو ہے نا ایک لمبی تان کے جو ہے نا سو جاؤں لیکن بس جب ذہن میں کام چل رہا ہوتے ہیں اور گھر آپ کا میسی ہوا ہوتا ہے تو بلکل بھی جو ہے نا دماغ اگر آپ کا کنڈیشن ایسی بھی ہونا کہ اب لیٹے میں تو آپ کا دماغ نہیں سوتا آپ کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور دماغ میں جو ہے نا کام چل رہا ہوتے ہیں کہ فلا کام یہاں پھیلاوا ہے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے تو جو کام کرنے والی خواتین ہوتی نا وہ ضرور میری بات سے اتفاق کریں گی کہ جب گھر میں کام پھیلے ہوتے ہیں تو نیند خود بخود جو ہے نا بھاگ جاتی ہے دل تو بہت ہوتا ہے باڈی بلکل اگدم سے تھگی بھی ہوتی ہے لیکن ذہن جو ہے نا بلکل بھی اس چیز کا ایک سپنی کرتا ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کے لیٹ جائے بلکہ یہ ہوتا ہے اچھا یہ کام کر لیں پھر بیٹھ جائیں گے اچھا یہ کام کر لیں پھر بیٹھ جائیں گے تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو خیر پھر میں نے بولا میں چکن میرینیٹ کر کے رکھ دوں کہ تاکہ جو ہے پھر صحیح ٹیم پہ مطلب بچوں کو کھانے پینے کو مل جائے سمان اور آنے کے بعد پھر میں نے بیٹے کو ناشتہ دیا تھا کیونکہ ہم چلے گئے تھے تو وہ تو سوئی رہا تھا تو آئی تو پھر میں آنے کا دوس کو بھی ناشتہ آشتہ بنا کے دیا اور اب جو ہے میں کچن میں یہ بنانے کے لیے آگئی تھی از بیٹ میں بیچارے میرے آتے ہیں فوراں سے وہ چلے گئے تو ان کو کے کام سے جانا تھا تو وہ بھی چلے گئے کیونکہ ان کو بھی میں نے صبح اٹھا دیا تھا تو وہ فجر کی نماز کے لیے جو اٹھے ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ بھی اٹھے ہوئی تھے کبھی جو ہے وہ گاڑی جو ہے اس میں گاڑی صاف کر کر آ رہے ہیں کیونکہ گیزر بھی چلاتے ہیں صبح اٹھ کے اور ہماری گیس چلی آتی ہے رات میں اور صبح سارے بچے نہا دھوکے سکول جانے والے ہوتے تو پھر صبح ہی جا کے فجر کے ٹائم پہ جو ہے چھت پہ جا کے گیزر بھی آن کر کے آتے کہ ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں سب کوئی گرم پانی چاہیے ہوتا اور صبح اتنا تھنڈا یخ پانی آ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں سب سے پہلے اٹھتی ہوں اٹھ کے وضوح اغیرہ کرنے کے لیے تو بہت تھنڈا پانی ہے اور گھر آیا تو وہ بھی مجھے کہہ لگے کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دو تو شکر ہے میرے پاس جو ہے ایک دن پہلے کا میں نے کورما بنایا تھا اور جو ہے کہتے چاول تھے پہ میں نے روٹیاں وغیرہ ڈالی انڈے فرائی کرے اور چائے بھائے بنائی تو ان کو جو ہے بھوک لگی تھی دوبارہ کیونکہ سڈیوں کے دینے اور زیادی سی بات ہے صبح جو ہے انہوں نے ایک ایسی میں نے چھوٹا سا ان کو برگر بنا دیا تھا جو چکن پیٹی وغیرہ کا برگر ہوتا ہے یہی میں نے مریم کو بنا گی دیا تھا تو ان کو بھی بنا کے دیا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صبح کے اٹھے ہوئے اور پھر اتنی دیر ہو گئی تھی اور پھر باہر جانا تھا تو باہر تو پھر وہ کچھ کھاتے بھی نہیں ہے تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کچھ کھا کے چلے جائے تو پھر میں نے گھر آتی جو سب سے پہلے جو ہے اتمام کیا دسخان وغیرہ لگایا ساری چیزیں جو ہے دسخان پر رکھ کے پھر بچے انہوں بھی ناشتہ کیا میں نے بھی کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اپنے تمام کاموں میں مصروف ہو گئی تھی پھر وہ بھی چلے گئے تھے اور میں بھی گروسی وغیرہ لانے کے بعد جو کھانا پکانے لگ گئی تھی بچے جو ہے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے کوئی کھیل رہا تھا کوئی اپنے ٹوائز وغیرہ سیٹ کر کے رکھ رہا تھا کوئی کلرنگ کر رہا تھا تو بس یہاں پر جو ہے چکن میری یہ میں نے پکنے کے لئے رکھ دی تھی تو یہ اچھی طریقے سے پک چکی ہے اور اب میں نے اس کو علیدہ کر لیا اور اس کا جو مسالہ تھا گریوی ہوا میں نے علیدہ کر دیے اب اس چکن کو جو ہے میں آئل میں فرائی کروں گی تو آئل کو جو ہے میں نے تھوڑا سا ہیٹ اپ کر لیا اور اس میں اب ون بائی ون ساری چکن ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ اس پہ گولڈن سی لیر آ جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کو نکال لینا ہے اور وہ جو گریوی ہے نا اس کو میں ایسی چولے پہ بھونوں گی تھوڑا سا تاکہ اس کا مسالہ جو تھوڑا سا تھک ہو جائے تو جب اس طرح سے یہ تککے بناو نا اور گریوی مطلب ساتھ لگا کے کھاؤ اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے مایونیز والا اور دہی والا جو ہے رائطہ بنایا تھا اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالا تھا پساب ہونا زیرہ ڈالا تھا نمک ڈالا تھا اور کالی مرش ڈالی تھی تو بہت مزے کا وہ بن جاتا ہے اس میں مایونیز دہی کے ساتھ تو وہ بنایا تھا تو بہت اچھا بن گیا تھا اور روٹیاں میں نے گھر میں ہی بنائی تھی کیونکہ یہ اتھین ہی لیٹ آنا تھا ان کو تو میں نے بولا کہ میں اور بھار کی روٹی نا ویسے بھی نہیں کھائی جاتی ہے بہت جو ہے نا مسئلے مسائل ہوتے ہیں بطلب کھانے کے لازٹ ٹائم بھی میں نے کھا لی تھی تو میرے نا پتہ نہیں کیوں میدے میں اتنی تکلیف سی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہے جبکہ کھاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کھاتے لیکن نا بہت تکلیف تو زیادہ یہی پریفر ہوتا ہے کہ گھر میں ہی بنے اور زیادہ میرے گھر میں اتنی زیادہ بنتی بھی نہیں ہے بہت ہوا تو میں چار یا پانچ چپاتی ڈالتی ہوں کیونکہ چاول ہوتے تو بچے پھر چاول سے ہی کھانا پسند کرتے ہیں اور چپاتی زیادہ تر میں اور میرے ہزبنڈ ہی کھاتے تو بہت ہوا تو چار یا پانچ چپاتی بن جاتی ہے اگر بچوں نے کھانا ہوتا ہے ورنہ میرے گھر تین سے چار چپاتی بہت ہوتی ہے دو ان کی ہوتی ہے ایک اڈر میری ہوتی ہے تو میں نے پھر گھر میں ہی روٹیاں ڈالنی تھی کہ جو ہے آئیں گے تو پھر کھا لیں گے اور بس سب کھانا بنا کے رکھنے کے بعد جو ہے اب انتظار کر رہے تھے کیونکہ بچوں کو میں نے بولا کہ آپ لوگ کھالو تھنڈا ہو جائے گا جب تک گیس ہے تو میں گرم گرم کھلا دیتی تو بچوں کو بھی یہی تھا کہ نہیں بابا آئیں گے تو ان کے ساتھ کھائیں گے تو میں نے بہت فورس کیا لیکن نہیں بس بھوک بھی لگ رہی ہے اور بابا کے انتظار بھی کرنا اور بابا کو فون کر رہے تو بابا کام ہے مصروف اور بابا جو ہے بس ہمیں ایسی ٹلہ رہے کہ ہاں بس میں آ رہا ہوں ہاں بس میں آ رہا ہوں تو پھر میں نے دوبارہ سے کال کی میں نے کہا بھائی کہاں پر ہے بچے کھانا نہیں کھا رہا ان کو بھوک بھی لگ رہی ہے اور یہی بول رہے کہ بابا آئیں گے تو ساتھ کھانا کھائیں گے خیر پھر جو ہے کافی دیر بعد یہ آئے تو بچوں نے برداش کیوی تھی بھوک کے نہیں ہمیں بابا کے ساتھ کھانا ہے تو میں نے دستہ خان وغیرہ لگایا ہے ساری چیزیں رکھیں کھانا مانا کھایا ہم لوگوں نے اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام میرے آسانی کے ساتھ ہو گئے تھے اور اچھا ایک پرفیکٹ دن ہمارا گزرا تھا کیونکہ ساری چیزیں صبح اٹھ کے ہم کانسٹ میں بھی چلے گئے میں نے گروسٹری بھی کر لی بچوں کا کھانا پینا ساری چیزیں پروپر اپنی جگہ پہ ہو گئی میرے گھر کے کام بھی نہیں مٹ گئے تھے اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت سارے لوگوں سے اچھا رکھا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے اتنی اسائشیں دیتا ہے لیکن پھر بھی ہم ناشکریں مطلب ہم جو ہے ان چیزوں کو نہیں گردان دے ان چیزوں کو بالکل بھی اپنی اس میں نہیں لاتے بلکہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کے پیچھے روتے رہتے ہیں ہمارے پاس فلا چیز نہیں ہے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ویسا نہیں ہے اس کو دیکھو اس کے پاس یہ ہے وہ ہے وہ دیکھو کیسے کر رہا ہے ہم ان چیزوں کو پیچھے پڑے رہتے ہیں جبکہ ہم ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نواز آوا ہے کہ ہمیں اچھا کھانے کو دیا ہے ہمارے سارے کام مکمل ہو رہے ہیں بچے ماشاء اللہ صحت منتا درستہ پڑھ رہے ہیں زندگی کے سارے معاملات پورے ہو رہے ہیں تو بس اللہ تعالی سے یہی امید دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والی زبان دے اور شکر کرنے والا ہمارا جسم بنائیں کہ ہم اللہ تعالی کے ہر اپنے جسم کے روئے روئے سے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ کتنے لوگوں سے اللہ تعالی نے ہمیں بہترین زندگی دی ہوئے تو بس یہی ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ رائتہ جو بنایا تھا وہ ہے یہ اس کی گریوی میں نے بھون لی تھی وہ اور چکن یہ تیار ہوگی اور بس انتظار تھا کہ یہ آئیں گے اور ہم کھانا نکالیں گے تو بس یہ میرا ولوک تھا اور ایک جو ہے ٹپ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ جو ہے نا کمفرٹ فیبرک کنڈیشنر یہ ہمیں لے کر آئی تھی نا تو ویسے تو اس کو جو واش کرتے تو اس کو جو ہے لازٹ اس میں جب کھنگال رہو تو پانی میں ڈال کے وہ کرتے لیکن اس کو نا اگر آپ جو باٹل سپری ہی ہوتی نا اس میں آپ کپڑے سپری کرتے پانی سے اس میں اگر اس کے چند کتریں ڈال دیں اور اس کو شیک کر کے اور کپڑوں پر اس کو سپری کریں تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو میں نے تو یہ ایکسپیرمنٹ کیا اور بہت اچھا رہا میں نے بچوں کے سکول کے کپڑے وغیرہ تو بڑی اچھی خوشبو سی آگئی تھی اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سرف کی طرح چکنا ہے یا کپڑے خراب کرے گا کچھ بھی نہیں اب اس کو اچھی طریقے سے شیک کریں اور جو ہے کیونکہ یہ کنڈیشنر ہے کپڑوں کو جو ہے وہ فیبرک کنڈیشنر ہے اس سے کپڑے نہ خراب ہوتے ہیں کچھ بلکہ کپڑوں پر اچھا اچھی شائن آ جاتی ہے تو اس طرح مجھے زیادہ صحیح لگا کہ میں نے کہا کھانگا ہالتے وقت جو ہے ہم اس طرح آسکے رہے تو اس کو اس طرح سپری میں ڈال کے کیوں نہ یوز کر لیں تو یہ ایک میری ٹیپ تھی چھوٹی سی اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور کائے کریے گا اور میرا ولوگ کیسا لگا مجھے بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھے گا دعاوں میں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے ولوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اور جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے گھولیے گا مت مجھے انتظار رہے گا